ایسا میں موجود ہے پرانے ڈلی کے فتح پری مسجد میں اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حوج ہے یہاں پر وضو کرنے کی بیوستہ ہے مسجد کے بیچ و بیچ یہ جگہ بنائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے ہمیں کہ یہ جگہ یہاں پر یہ وضو کرنے کی بیوستہ ہے یہاں پر یہ تب سے ہے جب سے یہ مسجد ہے یعنی بہت پرانی بیوستہ ہے یہاں پر اور یہ بیچ و بیچ اس جگہ پر اس حوج میں جہاں لوگ وضو کر رہے ہیں یہاں پر ایک فوارہ ہے جو کی سامنے کی طرف ہے اور بتایا گیا کہ یہ بھی کافی ستملے سے ہے جب سے یہاں مسجد بنی ہے تب سے ہی یہاں پر ایک فوارہ جو ہے یہ بنا ہوا ہے اور یہ جو حوض ہے یہ اس مسجد کے بیچ و بیچ ہے جہاں پر اس سمیں لوگ پضل کر رہے ہیں جو یہاں پر لوگ ہیں انہوں نے جو تانکاری دی ہے ان کے مطابق یہ ویوستہ تب سے ہے جب سے مسجد ہے اور یہاں پر یہ فوارہ جو ہے وہ اس لئے بھی تھا یہاں پر دھول مٹی جو ہے فوارہ سے بیٹھ جاتی تھی پانی صاف ہو رہا تھا اور ایک جگہ پانی اکھٹا کرتے تھا کہ لوگ جو نماز پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں وہ وضو کر سکیں یہاں پر لیکن اب یہاں پر جو ہے نئی چیزیں آ گئی ہیں نل لگ گئے ہیں یہ سامنے کی طرف جس جگہ آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں ایک کتا سے کئی سارے نل لگی ہوئے ہیں جہاں پر لوگ وضو کر سکتے ہیں آپ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نماز پڑھنے سے پہلے یہاں پر لوگ وضو کرنے اب آتے ہیں کیونکہ اب نل کی ویوستہ ہے پانی یہاں آ سکتا ہے یہاں سے نکلنے کے راستہ ہے تو یہ ویوستہ کی گئی ہے تو یہ جگہ پر جہاں پر پہلے ہوتا تھا یہاں پر یہ بیٹھنے کی ویوستہ تھی پانی جہاں جمع ہوتا تھا اور بیچو بیچ یہاں پر ایک فوارہ بھی ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس سمیں سے ہے جس سمیں سے یہ مسجد ہے مسجد بنی تھی تب سے ہی یہ فوارہ یہاں پر موجود ہے اور یہ بیچو بیچ مسجد کے بیچو بیچ یہ جگہ ہے جہاں پر وضو کری آتی ہے اور یہاں پر یہ فوارہ بنا ہوا ہے تو جو کچھ یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بہت پہلے سے ہے ایسے ہمیں جانکاری دی گئی ہے اور اس سمیں سے ہے جب سے یہ مسجد بنی ہے اسلام میں کچھ بنیادی عبادتیں ہیں ان میں ایک سب سے بنیادی عبادت ہے نماز اور نماز کے لیے پاک ہونا بہت ضروری ہے تو نماز سے پہلے ایک پاکی کا طریقہ ہے وضو تو جب سے اسلام آیا ہے جب سے نمازیں فرض ہوئی ہیں تب سے یہ ایک طریقہ کارے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اگر کسی آدمی کا وضو نہ ہو پہلے کے زمانے میں پرانے زمانے میں اس طرح کے وضو خانے نہیں ہوتے تھے میں چاہوں گا کہ یہ دکھائے جائیں یہ ٹوٹیوں میں سرکاری پانی کا آنا یا اوپر ٹنکیا لگا دی جائیں اس طرح کا کوئی نظام نہیں تھا تو اس کے لیے کیا جاتا تھا کہ مسجد میں جو لوگ نماز کے لیے آئیں ان کو پاکی کیسے حاصل کرنی ہے پانی کہاں سے میسر ہوگا ان کو اس کے لیے اس طرح کے حوض بنا دیے جاتے تھے کہیں کہیں کمیں بھی ہوتے تھے لیکن جو شاہی دور کی بادشاہوں کی بنا ہوئی خاص طور پر آپ مساجد دیکھیں گے کہیں بھی پورے ملک میں تو وہاں آپ کو حوض ضرور ملے گا تو وہ اس طریقے سے حوض بنا دیا جاتا تھا تاکہ آدمی آئیں اور اس سے پاک پانی سے اپنے آپ کو پاک کریں وضو کریں اور بیچ میں وہ ایک فوارہ نمہ بنا دیا جاتا تھا اس کا ایک پرپس یہ بھی ہوتا تھا آپ بورنگ کو دیکھ لیں بورنگ کا پانی جو ہوتا ہے آپ سردی میں نکالیں تو گرم نکلے گا اور گرمی میں نکالیں تو تھنڈا نکلے گا پہلے بعض مساجد میں ایسا نظام کیا جاتا تھا کہ حوض کے بیچوں بیچ بورنگ کری جاتی تھی اور بعد میں یعنی جب یہ سسٹم آیا موٹر وغیرہ کا تو پانی میں چونکہ دھوپ میں کھلا ہوا ہوگا گرم ہوگا پریشانی ہوگی بورنگ کا سسٹم کر دیا گیا کہ نماز سے کچھ دیر پہلے پانی کی وہ موٹر چلا دی جائے اور بورنگ کا پانی ہی نکل کر وہ حوض میں جمع ہو جائے تاکہ پانی ٹھنڈا رہے اسی طریقے سے سردیوں میں یہ نظام کیا گیا بورنگ کا پانی چلا دیا جائے تو بورنگ کا پانی وہ گرم نکلے گا اس پرپس سے یہ بنائے جاتے تھے اس کے علاوہ اور کوئی پرپس نہیں اور یہ تمام پرانی مساجد میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہ الگ ہے کہ طریقے الگ الگ ہوتے ہیں کسی میں گول ملے گا کسی میں چوکور مل جائے گا کسی میں اور کسی ڈھنکا لیکن وہ اس کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ لوگ وضو کریں بس جہاں بھی مسجد ہے تو مسجد کے سہن میں یا اگر مسجد کے پاس اور بھی جگہ ہے اس سے بڑی تو سہن سے بھی آگے کر کے اب دیکھئے یہ مسجد فتح پوری میں ہم اور آپ کھڑے ہوں ہیں مسجد کا حصہ وہ ہے مین حصہ وہاں تک یہ مسجد کا احاطہ اور سہن ہے تو مسجد کے سہن میں بنا دیا گیا اگر اس کے آگے بھی جگہ ہوتی اور مناسب سمجھا جاتا تو وہاں بھی بنا دی جاتی بس یہ ہوتا تھا اس کے لئے